اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہسٹ عروج فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ فیڈ دوستو آج کل کے اس دور میں ہر انسان اپنی داڑی کو لمبا اور گھنا کرنا چاہتا ہے کیونکہ گھنی داڑی آج کل کے اس دور میں پسنائلٹی کا اہم ترین حصہ بن چکی ہے لمبی اور گھنی داڑی آپ کی لکھ کو خوبصورت بنانے کے علاوہ اس کا آپ کی صحت پر بھی بہت اچھا اثر پڑتا ہے داڑی کی وجہ سے آپ کی جلد لمبے عرصے تک صحت مند بنی رہتی ہے خواتین میں ایجنگ سپورٹس رنکلز اور داگ دبے وقت سے پہلے ہی دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں اور جلد بے جان ہو جاتی ہے لیکن مردوں کی جھوریاں لمبے عرصے کے بعد نظر آنے لگتی ہیں داڑی کی وجہ سے پولیوشن کی زہریلی مادوں سے بھی آپ کی جلد بچی رہتی ہے لمبی داڑی سیلف کانفیڈنس کو بھی برقرار رکھتی ہے چہرے پر داڑی کے بال کم یا زیادہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں کے وراثتی خصوصیات یعنی کہ ہر انسان میں جین کریکٹر سکس اس کے والدین میں سے منتقل ہوتے ہیں داڑی کے جینز آپ کی آواز کو موٹا کر کے اور خواتینوں مرد کی آواز میں فرق کو واضح کرتے ہیں کئی مردوں میں ان جینز میں گربر پیدا ہونے کی وجہ سے ان کی آواز میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو داڑی اور موچوں کی کمپلیٹ گروت اور داڑی کے پیچز کو ختم کر کے اس کو پروفیشنل لکھ دینے کے لیے کچھ آسان اور گھریلوں نزکوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں داڑی اور موچوں کو تیزی سے لمبا اور گھنہ بنانے کے لیے پہلے ہم کچھ لگائی چانے وال چیزوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں لیکن ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ مائے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں نمبر وان کیسٹر آئل کیسٹر آئل داڑی اور موچوں کی گروت کو اچھا بنانے کے لیے بہت سے اثردار نسخوں میں سے ایک ہے کیسٹر آئل میں وافر مقدار میں انٹی آکسیجنز اور فیٹی ایسٹس پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی ہیر گروت کو پرموٹ کر کے آپ کی داڑی کو تیزی سے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ داڑی کے بالوں کی بند ہوئی گروت کو بھی پھر سے سٹارٹ کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں تو کیسٹر آئل سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ اسے نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے دس منٹ تک اپنی داڑی پر لگا کر مساج کر سکتے ہیں اور نہاتے وقت اسے اچھی طرح واش کر لیجئے اس کے استعمال سے آپ کم ہی وقت میں اپنی داڑی کو لمبا اور گھنہ بنا سکتے ہیں نمبر دو کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل آپ کی داڑی اور موچوں کی گروت میں اضافہ کرنے کے لیے اثر دار ثابت ہوتا ہے اس میں وائٹیمنز کی ایک وافر مقدار موجود ہے جو کہ داڑی کو کالا بنانے کے علاوہ اس کی لمبائی میں بھی اضافہ کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہے کوکونٹ آئل سے بینفیٹس حاصل کرنے کے لیے آپ اسے روزانہ تیس منٹ تک اپنی داڑی کے بالوں پر لگا کر مساج کیجئے اور اس کے بعد واش کر لیجئے اس عمل کو دہرا کر آپ ایک ہفتے کے اندر واضح ریزلٹس محسوس کریں گے نمبر سری ہیر گروت سولیوشنز کوکونٹ آئل یعنی کے ناریل تیل کیسٹر آئل اور کری لیوز یعنی کے کری پتہ کے استعمال سے آپ اپنی داڑی اور موچوں کی گروت کو پروموٹ کر سکتے ہیں داڑی اور موچوں کی گروت کے لیے ایسے آئل جن میں مونو سیچوریٹڈ فیٹس کی برپور مقدار پائی جاتی ہو بہت ہی مفید ثابت ہوتے ہیں اس سولیوشن کو بنانے کے لیے آپ تین چمچ کوکونٹ آئل تین چمچ کیسٹر آئل اور سات سے آٹھ کڑی پتہ کا استعمال کر سکتے ہیں ان تینوں چیزوں کو ملا کر آپ تھوڑی دیر کے لیے گرم کر لیجئے اور اس کے بعد تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور جب تھنڈا ہو جائے تو اسے اپنی داڑی پر لگا کر تیس منٹ تک چھوڑ دیں اور اس کے بعد واش کر لیں نمبر فور آملہ آئل یعنی کے آملہ کا تیل آملہ کا تیل آپ کے بالوں کی گروت کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے آملہ میں وافر مقدار میں انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی ہیر گروت کو سٹیمولیٹ کرنے میں بہت ہی زیادہ مددکار ثابت ہوتے ہیں اپنی داڑی اور موچوں کی گروت کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ آملہ آئل کو اپنی داڑی پر لگا کر بیس منٹ تک مساج کریں اور اس کے بعد اسے واش کر لیں نمبر فائف آلمانڈ آئل آلمانڈ آئل یعنی کے بادام کا تیل بادام کا تیل نہ صرف ہمارے جلد کے لیے مفید ہے بلکہ آپ کی ہیر گروت کو بھی تیزی سے بڑھانے کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے آلمانڈ آئل میں بہت سے نیوٹرینٹس اور مندلز وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ نہ صرف آپ کے بالوں کی گروت کو پروموٹ کرتے ہیں بلکہ آپ کے بالوں کو مویسٹرائز بھی رکھتے ہیں تو اگر آپ اپنی داڑی اور موچوں کے بالوں کو تیزی سے بڑھانا جاتے ہیں تو دن میں ایک مرتبہ آلمانڈ آئل کا استعمال ضرور کریں اس کے علاوہ اگر باڈی میں آئرن کی کمی ہو تو بالوں کی گروت رکھ جاتی ہے تو اگر آپ اپنی داڑی یا موچوں کی گروت کو تیزی سے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ آئرن رچ فروٹس اور ویجٹیبلز کا استعمال کریں تو امید کرتی ہوں دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوگی اور آپ اسے ضرور لائک کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے تو اگری ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ